نمان ایک تو کیسے ہیں آپ پہلے یہ بتائیے اور یہ بتائیے کہ بہاول نگر کی بہاول نگر سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیا سیاسی اہمیت ہے جی پہلے تو الحمدللہ شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں دوسرا یہ بتا دوں کہ بہاول پورڈ ڈیویزن جو ہے انتہائی اہم ہے اس میں تین ڈسٹرک ہیں بہاول نگر ہے رحیم جار خان ہے اور بہاول پور ہے پندرہ ٹوٹل نشیستیں ہیں جس میں جو ہے اینے کی پندرہ نشیستیں ہیں اور ستر لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں جنہوں نے اپنا حق کے رائے دی استعمال کرنا ہے اگر ہم بہاول نگر کی سپیسیفک بات کرتے ہیں تو یہاں پر اینے ایک سو ساٹھ ہے انتہائی اہم حلقہ ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ویسے یہ بتا دوں کہ بہاول نگر ہمیشہ جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑ سمجھا جاتا ہے یہاں پر اینے کی چار نشیستیں ہیں اور اس وقت ہم اینے ایک سو ساٹھ کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں عبدالغفار ہیں جو کہ وٹو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وٹو فیملی کا اچھا خاصا ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے اس سے قبل عبدالغفار وٹو جو ہیں تحصیل ناظر رہے ہیں ان کے والد جو ہیں ایم پی اے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دادہ ہیں وہ بھی رکن سبائی اسمبلی رہے ہیں اسی طرح یہ سیاسی گھرانہ ہے جو اس وقت میدان میں ہیں ان کے مدے مقابل ڈاکٹر نور ہیں غفاری ہیں جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں باقی جماعتوں کے امیدوار بھی میدان میں ہیں اور ازاد امیدواروں کی بڑی تعداد اس وقت میدان میں ہیں ٹوٹل اس حلقے میں بارہ امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں تم ازاد امیدوار جو ہیں ازگر شاہ کافی حد تک اچھے کینریٹ ہیں ان کا مقابلہ ہوگا عبدالغفار وٹو سے صورتحال جائے کہ یہ منچنہ بات کا علاقہ ہے یہاں پر بھی مسائل ہیں سیوریش کے مسائل ہیں اس کے ساتھ سیوریش کے ساتھ پینے کا پانی جو ہے ساپ پانی وہ تستیاب نہیں ہے اس طرح کے مسائل ہیں لیکن غفار جو وٹو ہیں وہ نے کافی حد تک کام کر رہے ہیں ڈیویلپنٹ سکیم جو ہیں وہ مکمل کر رہی ہیں اب اربو روپے کے منصوبے جو ہیں اس علاقے میں دیئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کہہ لیں یا ان کا پرڑا کہہ لیں کافی حد تک بھاری ہے دوسرے کینریٹس کے اسی طرح سے ہم این اے اکسو اکاسٹ کی بات کرتے ہیں تو این اے اکسو اکاسٹ میں جو ہیں عالم داد لالکہ ہیں جو کہ رکنے قومی اسمبلی رہے ہیں دو مرتبہ ان کے والد جو ہیں عبدالستار لالکہ محروم تین مرتبہ رکنے قومی اسمبلی رہے تھے وہ خود منسٹر بھی رہے تھے اس طرح یہ بھی ایک سیاسی گھرانہ ہے اگرچہ باقی پارٹیاں بھی میدان میں ہیں جس میں جماعت اسلامی ہیں نون لیگ ہے نون لیگ کے یہ خود امیدوار ہیں لیکن تحریک انصاف کے امیدوار تو نہیں ہیں لیکن انہیں حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کی شاید امین ان سے ان کا مقابلہ ہے لیکن پوزیشن جو ہے عالم داد لالکہ کی کافی حد تک بہتر ہے کمپین کی جا رہی ہے جلسے جلوس بھی کی جا رہے ہیں اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے قائدین جو ہیں مسلم اصلاح کا رکیہ ہوئے ہیں ووٹرز کو کنونس کر رہے ہیں ان کو اپنا منشور بتا رہے ہیں تاکہ ان کو قائل کیا جا سکے لیکن یہاں پر دونوں نشیطیں جو ہم نے بتائی ہیں ایک سو ساٹھ اور ایک ساٹھ اس میں مسلم لیگ نون ان کا جو پڑھ رہا ہے کافی حد تک بہتر ہے کافی حد تک بھاری دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے انہیں ایک سو باسٹھ ہے چشتی ہیں یہاں پر چودری احسان الحق ہے ان کے مدد مقابل جو ہیں تحریک انصاف کے جو حمایت جافتہ ہیں چودری خلیل ہیں اور اسی طرح سے محمد علی لالے کا ہیں احسان اللہ باجوہ جو ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے بڑے تگڑے ووٹ لیے تھے یہاں پر پی ایم ایل این کے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے جی بلکل سیاسی گھران ہے بڑے مارجن سے لازٹ ہیں بھی انہوں نے یہ الیکشن جیتا تھا دوزار اٹھارہ کا لیکن اس وقت صورتحال جو کہ جو باقی کینڈریٹس ہیں ان کے مقابلے میں وہ فریش کینڈریٹس ہیں ان کی اس طرح سے پوزیشن مستحقم نہیں ہے اس طرح سے وہ کمپین نہیں کر بارے جو انہیں حاصل ہے کیونکہ مختلف برادریوں کی انہیں سپورٹ حاصل ہے جس میں رہی ہیں جٹ ہیں اور دیگر برادری ہیں جو ہیں اور لیالے کا برادری جو سب سے بڑی برادری وہاں پر کونسیڈر کی جاتی ہے ان کی سپورٹ انہیں حاصل ہے اس طرح سے ابھی بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں باقی لازٹیں بھی انہوں نے اچھا مارجن سے الیکشن جیتا تھا اب بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ مدد مقابل ایس سچ اس طرح سے سٹرونگ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کافی حد تک بہتر ہے این ایک سو 63 کی بات کریں حسن تو یہاں پر بھی مسلم اگنون کے چودری نور الحسن جو ہیں وہ میدان میں ہیں ان کے مدد مقابل زیال علی کے سرپراز جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور اس کے ساتھ شوکت بسرا جو کہ پیپل پارٹی میں پہلے شامل ہوئے تھے پھر طریقہ انصاف اب طریقہ انصاف کے حمایت تھی آفتے ہیں پہلے انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اب بھوٹ سے اجازت مل گئی ہے اب یہ بھی میدان میں ہیں جس کے سے تینوں کینڈیٹس کے درمیان مقابل ہوگا انتخابی نشان کیا ملا ہے ان کو بسرا صاحب کو بسرا صاحب پیپل پارٹی کے امید وار تھے پہلے پیپل پارٹی میں تھے پھر طریقہ انصاف میں آئے تو اب یہ ازاد حصے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی پوزیشن بہترے کمپین اب کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے ان کو ٹائم نہیں مل پایا لیکن انتخابات میں اب حصہ لے رہے ہیں تیسری پوزیشن بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اب بھاولپور کی بات کرتے ہیں بھاولپور بھی انتہائی اہم ہے یہاں پر اینے کی جو ہے پانچ نشستیں ہیں چیما ہیں اس طرح سے باقی لوگ بھی انتخابات میں جو ہیں حصہ لے رہے ہیں تو ون پائی وان کرتے ہیں اس میں کوئی شہری ہلکہ بھی ہے اور دہی ہلکہ بھی ہے اینے ایک سو چونسٹھ جو ہے حسن انتہائی اہم ہے اس میں ریاض حسین پیرزادہ جو ہے وہ میدان میں ہے اس سے قبل وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ان کی پوزیشن یہ نولی کے اس وقت امیدوار ہیں ان کی پوزیشن کافی حد تک جو ہے بہتر دکھائی دی رہی ہیں ان کے مددے مقابل تحریک اصاف کے اجاز گوڈن ہے اسی طرح سے پیسٹ پارٹی کے ارفان گردیزی ہیں اور جماعت اسلامی حمایت یافتہ تحریک اصاف کے حمایت یافتہ آپ بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں جی بلکل آزاد حیثیت سے ہیں لیکن ہر جگہ تحریک انصاف بھرپور ان کے حمایت حاصل ہے ان کے نام انہوں نے دیئے ہیں یہ ہمارے کینڈریٹس ہیں لیکن وہ ہیں آزاد حمایت یافتہ ہیں بلکل اس طرح سے صحیح کہہ رہے ہیں یہ حمایت یافتہ ہیں کیمپین کر رہے ہیں کیمپین چل رہی ہے تو ان کے جو انتخابی نشان ہیں وہ لوگوں کو پتا چل رہے ہیں کہ کیا ہیں اب بلکل جس کو جو نشان الارٹ کیا گیا ہے وہ اس پہ اب اکتفاہ کیا ہوئے ہیں وہ اس کو اپنے کمپین کے ذریعے لوگوں تک آویر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگے اصل ووٹ بینک وہ شوک کے نظر کے پارٹی جو تریک انصاف کے جو بانی ہیں سلماں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ٹھوڑے کم ہیں جیسے آٹھ انڈیپینڈنٹ ہیں یہاں پہ ٹوٹیل جو نمبر ہے آٹھ انڈیپینڈنٹ ہیں جو ہم دیکھا گزشتہ دنوں انیس ایک ہلکے سے ہم جب کل ڈسکاس کر رہے تھے تو اس میں زیادہ confusion ہوتی ہے